ہر بچے کوئی ڈراما سلدہ بہت ہی انٹرسیٹن ڈرام بن جو ان سوٹ بھی آپ کو دکھائے جائے کہ جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں آلیہ تو نیشہ کی قبر بھی جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نے سنبل پر کتنے ظلم کیے کیا کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ لیکن وہ پھر بھی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے کیا واقعی وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور اگر ایسا ہے تو مجھے اس کا ساتھ نہیں چھوٹنا چاہیے انہی سوچوں میں پریشان ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے کیونکہ کوئی فیصلہ کر نہیں پا رہا تھا سنبل کے بغیر رہنا بھی اس کے لئے مشکل تھا اور اگر اس کو لے کر آتا گھر میں تو پھر بھی کیسے رکھ سکتا تھا اسے گھر میں کیونکہ جب جب وہ سنبل کو دیکھتا تھا اسے نیشہ کی یاد آتے تھی لیکن اب بہت مجبور ہو چکا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بہت بڑی بھول کر دی اس نے گھر سے نکال گئے سنبل کو اور سنبل اس کا کتنا خیال رکھتی تھی سارا گھر بکھرا پڑا تھا کچھ بھی کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں مل رہی تھی بہت پریشان تھا آلی اور دوسری طرف سنبل بھی بہت پریشان تھی کیونکہ وہ فیصلہ تو کر چکی تھی کہ اسے رہنا ہے تو صرف آلی کے ساتھ پر کیا کرتی بہت مجبور تھی فیصلہ کے باوجود وہ قدم نہیں اٹھا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر آلی نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تو کیا کرے گی لیکن آلی کے بارے میں سوچتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ آلی کو تو کام کرنے کے عادت نہیں تھی وہ تو گھر میں کبھی کچھ کرتا ہی نہیں تھا اب کیسے وہ رہے گا کیسے وہ اپنے کپڑے پریس کرے گا کیسے وہ کھانا بنائے گا اور کیسے رہ پائے گا اس کے بغیر لیکن سوچ کر ہی رہ جاتی تھی کیا کرتی کیونکہ وہ اگر جاتی ہے تو آلی اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دے گا یہی چیز کو پریشان کر رہی تھی